موسیقی گزارش ہے کہ نفس بعض اوقات موزور گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے تو اس کو قابو کرنے کے لئے ہم کیا کریں نفس کے باغی ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ نفس یہ کام کرے گا کہ وہ طاقت مانگے گا پیسہ مانگے گا اور لذت مانگے گا کیا مانگے گا بادشاہی کہ پیسہ جیب میں ہو بینک میں ہو اور لذت کا ساتھ ہو تو یہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ عام طور پر رات کو جاگنے والے ہوتے ہیں جاگنا جو ہے ایک تو ویسے ہی عبادت ہے دوسرا یہ صحت کو ٹھیک رکھتا ہے اور نفس کو قابو کرنے والے کہ وہ ہستے تھوڑا اور روتے زیادہ ہیں آپ یہ وعدہ پکا کر لیں کہ اندر کہکہ نہیں لگانا ہے یعنی ہسی کی آواز اپنے کان تک نہ آئے تو ایسا نہ ہو اگر آپ کہکہ سے توبہ کر لیں تو پھر آپ کو اپنا نفس جو ہے یہ معتدل رہدر آئے گا نفس کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ باغی ہوتا ہے تو کہکہ مارتا ہے مزاہیہ باتیں کرتا ہے اور لطیفے بولتا ہے بس آپ اسے بچو تیسری بات یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر گھونتے رہتے ہیں تو آپ گھروں میں بیٹھو اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو بیوی بچوں کے پاس یہ نفس معتدل رہتا ہے تو نفس کو بزاروں میں نہ پھیراؤ تو پھر آپ کہاں بیٹھو گھر میں بیٹھو تو گھر میں بیٹھنے والا آدمی بالعموم نیک رہتا ہے جب وہ باہر جاتا ہے اور نظارے دیکھتا ہے تو پھر اسے فوراں خیال آ جاتا ہے کہ میرے گھر میں جو بچے ہیں میرے بیٹیاں اور بیٹے ان کی حفاظت جو ہے وہ صرف میرے اخلاق سے ہی ہو سکتی ہے تو میرا اخلاق سے ہی ہونا چاہیے تو اس طرح نفس باغی نہیں ہوتا تو آپ کے ذہن کی بغاوت جو ہے وہ فوری طور پر بچوں کے عمل میں آ جاتی ہے یہ تو ایسی بات ہے مثلا آپ انگلینڈ میں ہو اور وہاں آپ غلطی کریں تو غلطی کا اثر یہاں اولاد میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ایسا راز ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جینز میں اثر آ جاتا ہے تو نفس کو قابو کرنے کے لیے آپ شب کو جھگو گھر میں رہو روزہ رکھو اور فاقہ کرو تاکہ نفس کمزور ہو جائے ایک آدمی مرغہ کھا رہا تھا اسے پوچھا آپ کیوں کھا رہے ہو کہتا ہے کہ بڑی دیر سے میرا نفس کہہ رہا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا ہے تو میں نے کہا کہ تُو زبردستی مرغ کا تو اس طرح آپ نفس کی مخالفت نہ کرنا آپ مہربانی کرنا ایسا نہ کرنا میرا خیال ہے کہ صحیح معنوں میں نفس کی مخالفت کرنی چاہیے تو آپ غلط طریقے سے نفس کو نہ مارنا اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنے شیخ کی اطاعت کرو اگر شیخ بنایا ہے تو اطاعت کرو اور اطاعت کے اندر کنسیشن نہیں ہوگی اور نہ کنسیشن ریایت مانگو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی باتیں سنا کریں اور آپ اگر اس کا کہنا مانتے ہیں تو اس نے جو بات آپ سے کہہ دی ہے اس کو سنو اگر فالو نہیں کرتے تو اس نے کچھ کہنا تو ہے نہیں اور نہ ہی کوئی مارشدہ لگانا ہے پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ نفس تاقتور ہو جاتا ہے تو نفس ہوتا ہے اطاعت کے نہ کرنے کی سزا ایک آدمی کا اپنے شیخ اپنے پیر صاحب کی محفل میں جانا بند ہو گیا انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو کھی اور کام میں مقتلع ہو گیا ہے شیخ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو تو کہتا ہے کہ آپ کی دعا سے فیضان ہو گیا رات کو میرے پاس بندہ آتا ہے مجھے لے جاتا ہے اور پھر بہشت کی سیر کراتا ہے انہوں نے کہا کہ اب جب رات کو تم بہشت کی سیر کرنے جاؤ تو یہ لفظ پڑھنا اس نے رات کو اس نے کہا وہ لفظ پڑھے دیکھا تو وہاں پر کورا کرکٹ کا ڈھیر ہے اور جو وہ بزرگ تھا وہ شیطان ہے تو وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اگر شیخ کو مانا ہوا ہے تو اللہ کے قرب کا احساس بغیر شیخ کے تعاون کی ممکن نہیں ہوگا اور اگر نہیں مانا ہوا تو پھر جس استاد کو مانا ہوا ہے اس کے ساتھ چلو اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ کو مانتا ہوں تو اس سے زیادہ جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہے اور استاد کو نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہے اور شیخ کو نہیں مانتا تو نفس کو کنٹرول کرنے کی طریقے یہ ہیں رونا شب بیداری کرنا کم کھانا بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا گھر کے اندر موجود پایا جانا اپنے بچوں کے پاس اپنی بیوی کے پاس رہنا اور ماں باپ کے پاس رہنا ایسا شخص باہر جا کر فساد نہیں مچائے گا اسے اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے فساد مچایا تو ان لوگوں کی حفاظت کون کرے گا ایک بچہ تھا اور وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا کافی لوگ مسجد کے دروازے سے باہر آ رہے تھے وہاں پر کیچڑ تھی ایک پیس صاحب بھی وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آگے جل جل ہے دیکھ کر چلو کہیں فسل نہ جاؤ تو بچہ فل بدے بولا کہ سرکار میں تو فسلا سو فسلا اور اگر میں گرا تو اکیلا ہی گرا لیکن آپ گر گئے تو ہم سارے گر جائیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ گھر کا مالک جو ہے وہ بھی فسل نے لگ گیا تو پھر گھر کے بچے تو پہلے ہی تباہی مچائیں گے تو گھر کے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لئے سوائے اپنے آپ کو ڈسیپلن میں رکھنے کے اور کوئی حفاظت نہیں جب تک آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرو بچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری بات ہے لہٰذا آپ نفس کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کا اولاد پر کنٹرول ہو جائے پرنا اولاد باغی ہو جائے گی اگر نفس باغی ہوا تو اولاد باغی ہو جائے گی نفس تو شاید آپ کو لذت دے دے پھر اولاد کی بغاوت آپ کو وہاں صدمہ پہنچائے گی جہاں آپ صدمہ دیکھنا نہیں چاہتے اس بات کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ تمہاری بغاوتیں تمہاری اولاد پر نازل نہ ہو جائیں لہٰذا آپ دھیان کرو اور نفس کو کنٹرول میں رکھو